بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج بریکنگ نیوز کا ہی دن ہوگا ہمارا اور میں کسی بھی ویڈیو میں آپ کو بریکنگ نیوز کے باقی چھوڑوں گا نہیں اور آپ کو وہ تمام خبریں دوں گا جو آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہو گئی وہ یہ بات تمام باتیں ہوں گی پریویس ویڈیو میں نے کوئی اپردادی آج کہ یو ایس بائی کر رہا ہے ریشن وائل اور آپ کو میں نے پروف دے دیا مل ہے اس کے اندر ریشن کے ساتھ اب آپ اس کو اس ویڈیو میں آپ کو پروف دے دوں گا آج آئیے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ جو یورپ ہے ان ممالک میں اس ٹیم ہو کیا رہا ہے میں عوام کی بات کر رہا ہوں عوام میں یہ ہو رہا ہے کہ غصہ پایا جاتا ہے ریشن کے خلاف اور وہ اپنے تئیوں غصہ نکال رہے ہیں کہاں نکالتے ہیں ریشن کے اوپر ریشن کے انسولیشن کے اوپر ریشن کے املاک کے اوپر ریشن کے سفارت خانوں کے اوپر کیا ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے لیکن بالحال اس خبر کے انہوں نے دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹرک جو ہے وہ ریشن سفارت خانے کے اندر ریورس کے اندر اس کو مارا گیا اور ان کا مین گیٹ توڑ دیا گیا تاکہ خوف و حراس پھیلے اور ریشن جو امبیسی جو سفیر سفرا ہیں وہ وہاں سے ایکزٹ کر جائیں نکل جائیں ڈر جائیں خوفزدہ ہو جائیں یا اپنی عوام اپنی ملک کو وہ کریں کہ جی ہم یورپ میں بڑے پریشان ہیں یورپ میں اگر ریشن پریشان ہوگا تو ریشن یورپ کو پریشان کر سکتا ہے یورپ کو یہ آئیس بات کا آئیڈیا ہے بھارال اچھی بات ہے بھارال اس بندے کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس نے یہ حرکت کی تھی گیٹ توڑنے کی یہاں پر جو یوکرینی وزیر خارجہ ہیں اس سے منصرک دو بیانات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بہت بڑی طاقت ہے اور نیڈر نے بھی ہمیں کچھ ایسا ہی بتایا تھا کہ اگر کئی آپ کی طرف کس نے دیکھا تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اس ملک کو ہم صفحہ حسی سے مٹا دیں گے پھتروں کے طور میں بھیج دیں گے بغیرہ 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 کافی زیادہ کہتے ہیں کہ ہمیں گرمہ گرمی بتائی گئی تھی لیکن آج جب ہم نے ان سے کہا کہ آپ کم از کم ہم ہمارے اوپر نوک فلائی زون بنا دیں تو انہوں نے منع کر دیا کہ بھائی آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے ہونے دیجئے اور اگر ہم یہ کر دیں گے تو یہ ریشیا کھولی دشمنی کا ناؤنسپنٹ ہو جائے گی اور ہم ریشیا سسٹیم ریڈنا نہیں چاہتے تو کہتے ہیں کہ نیٹو وہ ہے ہی نہیں پھر ہمیں فائدہ کیا ہے نیٹو کا اگر نیٹو آج بھی ایکزامپل کے طور پر بھی ہمارے سے کھڑا نہیں ہو رہا تو کل ہم اس سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ اگر کل ہم اس میں شامل ہوگا تو کیا فائدہ ہوگا تو مطلب یہ ہوا کہ یوکرین نے یہ تو تصور کر لیا ہے سمجھ لیا ہے سوچ لیا ہے کہ نیٹو یا امریکہ کام نہیں آتا آپ کو خود ہی بات بنانی چاہیے تھی ریشیا کے ساتھ جو آپ نے بنائی نہیں اور آپ نیٹو اور ریش جو یو ایس ہے اس کے بھیکاوے میں آکے جو ہے آپ نے جو کچھ فیصلے کیے وہ مناسب نہیں تھے بہرحال جو کام ہونے جا رہا ہے اللہ کرے وہ کام کامیاب ہو جائے دعا ہم کرتے ہیں ترکی فیصلیٹیٹر بنے گا یہ آپ الجزیر کے خبر دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین اور ریشیا فورن منسٹرز ٹو میٹ ان ترکی ترکی ایک پلیٹ فارم دے رہا ہے ترکی نے اپنا ملک پیش کر دیا ہے یوکرین کے بھی وزار خارج کو بلایا اور جو سرگیل آروف ہے ان کو بلایا ریشیا فورن منسٹر کو بلایا اور انہوں نے کہا بیٹھا آپ پس میں بات کر لو آپ پس میں بات کر لو اور یہ معاملہ تو کرو اور اس کے بعد جو ہے آپ پس میں بیٹھ کے بات کرو گے کیونکہ وہ جیسے طرح ہم کہتے ہیں نا غیروں سے کہا تُو نے غیروں سے سنا تُو نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا تو یہ جو آپ پس میں ہے نا بہت آر بیسکلی مطبع فور فادرز کی بات کر رہا ہوں بیسکلی وہاں ریشیان ریشن فیڈریشن کے یہ لوگ ہیں مطبع ان کے اجداد بلکہ یہ خود پیدایش وہیں ہیں یہ اگر پیدا ہوا ہوگا وزیر خارجہ جو یوکرین کا یہ کہاں پیدا ہوا ہوگا یہ ریشن فیڈریشن پیدا ہوا ہوگا اب آکے یہ یوکرین میں آگیا ہے تو یوکرین پہلے کیا تھا اس طرح سے جو ہے اپنی ان کے جو بیسکس ہیں وہ ٹچے نہیں کرتی یورپ کو یا آپ کہہ رہی جیے نہ یہ فرنچ ہیں نہ یہ سپینش ہیں نہ یہ امریکنز ہیں نہ یہ برڈش ہیں تو یہ نسل تو وہی ہے نا تو اس لیے ان کو آپ بس میں بیٹھ کے مسئلہ حل کرنا چاہیے نمبر ون نمبر ٹو دور ٹو دور ہیں لڑ سکتے بھی نہیں ہیں لڑنا چاہیے بھی نہیں ہیں کیونکہ جب آپ کے سامنے پڑوسی ہونا تو اس سب کے خلاصی نہیں ہوتی ہے تو یہاں پر صورتحال یہ بند گئی ہے اب میں آپ کو دے رہا ہوں بریکنی نوز وہ یہ ہے کہ شیل جو ہے اس نے ڈیفنڈ کیا ہے ڈیسیشن کو ٹو بائی ڈسکاؤنٹڈ آئل فرم رشیہ رشیہ اس ٹیم ڈسکاؤنٹڈ آئل دے رہا ہے شیل کو جو کہ تقریباً سکسٹی فائیف ٹو سیونٹی پرسنٹ پر اس کو آئل مل رہا ہے اور یہ اپنی اس چیز کو انجوائے کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں مجھے کوئی تو اراز نہیں ہے میں یہ اتراز نہیں کر رہا ہوں کہ شیل ہی کیوں کر رہا ہے شیل کو اگر کوئی چیز ڈسکاؤنٹ مل رہی ہے تو اس نے کہا کہ جی میں رشیہ سے آئل بائی کروں گا اور یہ کمپنی بہت بڑی ہے اس کمپنی کے بات کرتے ہیں لیکن جب ہم اس کمپنی پر بات کریں گے تو ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ اس کے پیچھے ملک کون سا ہے تب ہمیں سمجھ میں آئیئی کہانی کہانی سمجھنے کے لیے ہم شیل کے اندر جب چلے جاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ کمپنی جو ہے بڑی پرانی ہے انیس سو ساتھی کمپنی ہے بہت ماشاءاللہ پرانی کمپنی ہے اور چار سو چار بلین ڈالر کے اس کے ایسٹس ہیں بہت امیر کمپنی ہے یہ تو بلونگ کہاں سے کرتی ہے ہیڈگوارٹر کہاں ہے اس کا لنڈن یونائٹڈ کنگڈم یعنی کہ برطانیہ نے اپنی ہی کمپنی کو شیل کو یہ پرمیشن دے رکھی ہے کہ وہ لے سکتے ہیں آئل بندی نہیں ہے مطلب ان کو پر کوئی سینکشن نہیں لگائے جائیں گے ہمیں بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی بینک ریشیا سے ڈیل کرے گا تو ہم اس بینک کو بینڈ کر دیں گے اگر کوئی کمپنی ڈیل کرے گی تو ہم اس کمپنی کو بینڈ کر دیں گے اس ایمپورٹر ایکسپورٹر کی ایسی کی دیسی کر دیں گے اس سے لیسنس کینسل کر دیں گے یہ تمام کے تمام دھمکیاں ہمیں تو میں دنیا پھر کی بات کر رہا ہوں پورے دنیا کی بات کر رہا ہوں ہمیں تو دھمکی دے دی گئی لیکن آپ کا ہیڈکوارٹر لندن میں رکھ کے شیل کمپنی جو ہے کہتنا ہے کہ آپ لے سکتے ہو کیونکہ آپ تو ہمارے اپنے ہو مطلب یہ ہوا آپ کو میں نے پریویس ویڈی دی تھی جیسا میں آپ کو میں نے پروف دیا تھا کہ سینن سوال کر رہا ہے کہ بینگ امریکن اور ان یونیٹی سیڈ او امریکا کیوں ریشیا سے ڈیل کر رہا ہے بائی کر رہا ہے ڈسکاؤنڈڈ آئل تو وہ تو اپنی جگہ تھی اب اس ویڈیو میں آپ کو پتہ لگیا کہ برطانیہ بھی اس کا ٹھیک تھاک شریک ہے اور برطانیہ کے اندر اگر یہ تیل آ رہا ہوگا یا برطانیہ کے لیے شیل لے رہا ہوگا تو نہ تو شیل کے اوپر پابندی لگنے جا رہی ہے زہرے نے علاو کیا ہوا ہے تو یہ چیز ہو رہی ہے اور برطانیہ میں بھی شیل جو ہے وہ سپلائی کر رہا ہے آئل یعنی کہ ریشن آئل امریکا میں آ رہا ہے پریویس ویڈیو میں آتا ہے آپ کو اور برطانیہ میں بھی آ رہا ہے تو انجوائے لگے میں مزے لگے میں ان کی عابس میں ہم کو صرفے کرنے ایک سپوس کرنا ہے اس کو تاکہ آپ لوگ ہر ایسپیکٹ جان سکے میں نے آپ سے کہا تھا چھوڑوں کوئی انگل بھی نہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ